بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنا فیوریٹ فروٹ اٹھا کے کھا سکتا ہے اس میں سے تو یہ ریسیپی بہت شاندار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی ایزی کوئک انڈ جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والی ریسیپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اور بناتے ہیں زبردست قسم کا فروٹ پلیٹر اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے اب فروٹ پلیٹر بنانے کے لیے آپ کے پاس جون جون سے فروٹ آویلیبل ہے آپ ان کو لے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں پھر اس کے بعد ہم ان کی اس طرح کی کٹنگ کریں گے سلائسز میں 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 نے لیا ہے گریف فروٹ اور اس کو میں اس طرح سلائسز میں کٹ کر رہی ہوں سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اور پھر ہم نیکس فروٹ لیں گے اس طرح آپ نے چار پانچ قسم کے فروٹ لینے ہے تو زبردس قسم کا آپ کا کلر فل جو ہے فروٹ پلیٹر بن کے تیار ہو جائے گا دیکھنے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگے گا اور کھانے میں تو ویسے ہی آپ اپنا فیورٹ اٹھائیں گے اور کھائیں گے جو آپ کا دل کرے گا جو آپ لائک کرتے ہیں وہ بلا فروٹ اٹھائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں اب میں نے لیا ہے ایک اورنچ مسمی لیا میں نے اور اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیں گے جس طرح میں نے گریپ فروٹ کو کٹ کی ہے سیم ویسے ہی آپ نے ہر فروٹ کو سلائسز میں کٹ کرنا ہے اور یہ فروٹ پلیٹر اتنا اٹریکٹیو لگے گا آپ کو جب آپ اپنی دعوت کے کھانے میں ساتھ اس کو رکھیں گے تو بہت زبردست اس کی ایک اٹریکشن لوگوں کو فیل ہوگی اور وہ اس کو لائک کریں گے کہ سپریٹلی فروٹ ہیں کچھ لوگ سپائسز بھی پسند نہیں کرتے تو سب کے لئے یہ جو ریسپی ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گی اب اس کو ہم اسیمبل کرتے ہیں میں لوں گی ایک پلیٹر اور اس میں ہم فروٹ کو رکھنا سٹارٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کس طرح ہم اس کو لگائیں گے اس طرح آپ نے لگانا ہے کہ کلرز اس کے بہت ہی خوبصورت نمایا ہوں اس طرح آپ نے ڈیفرنٹ کلرز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ساست لگائی جانا ہے سب سے پہلے میں نے اورنج رکھا ہے یہ رکھنے کے بعد اس کے بعد اس میں ہم کیوی رکھ دیں گے کیونکہ کلر تھوڑا سا ہم نے ڈیفرنٹ یوز کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے اس کے بعد جونسا ہے میں گریپ فروٹ کو لگاؤں گی گریپ فروٹ کو ہم سائٹ پہ لگائیں گے اور اس کے سینٹر میں ہم پھر ایک ڈیفرنٹ کلر کا جو ہے فروٹ اس کو اسیمبل کریں گے اس طرح آپ نے زبردست قسم کا پلیٹر لگانا ہے بنانا ہے کہ ایک خوبصورت اس کے لک نظر آئے اور اٹریکٹیو سب کو لگے اور سپیشلیس پلیٹر کو آپ رمضان میں تو بہت اچھے طریقے سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں کام ٹائم میں اور بہت ہی جلدی بننے والا یہ فروٹ پلیٹر آپ آرام سے بنا کے تیار کر لیں گے جب کوئی افطاری ہوگی آپ کے گھر میں اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ